اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال ارشاد ٹی وی ناظرین اگرامی ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عدب سے عرض کرنے لگا کہ یا علی رضی اللہ عنہ میں ایسا کیا کروں جس سے دنیا اور آخرت میں سرخرو رہوں اور کامیابی سے ہم کنار ہو سکوں بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اے شخص تم اپنے آپ کو ان سات کاموں سے دور رکھو تو دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے تو اس نے کہا کہ یا علی رضی اللہ عنہ وہ کون سے کام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پہلا کام تم اپنے والدین سے بدتمیزی ہرگز نہ کرنا کیونکہ اس سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے اور آنے والی خوشحالی غربت اور تنگ دستی میں تبدیل ہو جاتی ہے دوسرا وہ گناہ جس سے انسان اللہ اور دنیا کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے اور وہ عمل جھوٹ بولنا ہے تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا تیسرا وہ عمل جس سے دنیا نفرت کرتی ہے وہ ہے ظلم کرنا کیونکہ اس عمل سے انسان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں چوتھا تم کبھی زنا نہیں کرنا کیونکہ اس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے پانچوہ تم کبھی نشا نہیں کرنا کیونکہ نشا کرنے والی کے صحبت بھی انہی جیسے نصیب ہوتی ہے اور باعزت دوست دور ہوتے ہیں چھٹا تم کبھی تکبر مت کرنا کیونکہ جو انسان تکبر کرتا ہے اس کی نعمتیں دن بدن گھٹنے لگتی ہیں اور ساتوہ تم کبھی حرام نہ کھانا کیونکہ جو انسان حرام کھاتا ہے اس کے دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی دوستو اچھی بات دوسروں کو بتانا ایک صدقہ جاریہ ہے لہذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچائے اور ہماری زندگی اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو پسندنے کی صورت میں اسی زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی